بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا اسلامیک اسٹوڈیو کے موزز ناظرین اس زمین پر اگر کوئی شخصیت ہے جو دل و جان سے آپ کا بھلا چاہتی ہے جو بغیر کسی لالت یا مفاد کے آپ کو اخلاص کے ساتھ سمجھتے ہوں اسے ہم ماں یا باپ کہتے ہیں جی ہاں ناظرین یہ حقیقت ہے ناظرین اسی حقیقت کو سچائی کے رنگ میں رنگنے کے لیے ایک واقعہ ہم آپ کے پیش نظر کرتے ہیں مگر رکیے ناظرین مکمل ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ناظرین ایک لڑکی نے ایک دن اپنی ماں سے اپنے بائی فرینڈ کے ساتھ ہم بستر ہونے کی اجازت مانگی ماں بھی بہت اقل مند تھی اقل و شعور کے چراغ اپنے پاس ہمیشہ روشن رکھنے والی عورت تھی اقل مند ماں نے کچھ سوچ کر بیٹی کو اجازت دینے کے لیے ایک ہفتے کی محلت مانگ لی اور ایک شرط بھی لگائی شرط یہ کہ وہ بادشاہ کے محل کے سامنے رکے اور جب بادشاہ اپنے قافلہ سمیت محل سے نکلے تو ایک بے ہوش انسان کی طرح خود کو بادشاہ کے سامنے گرا دے اور جو گزرے وہ ماں کو سنائے ناظرین لڑکی نے ایسا ہی کیا اور بادشاہ کے محل کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور بادشاہ سلامت کے گزرنے کا انتظار کرنے لگی اچانک نقارہ بج اٹھا ہٹو بچوں کے نعرے بلند ہونے لگے آداب اور تعظیم کا نقارہ بجایا جانے لگا تو لڑکی کو اپنی ماں کی بات فوراں یاد آ گئی اور اپنے آپ کو بے ہوشی کا نا ٹک کر کے بادشاہ سلامت کی سواری کے سامنے گرا دیا تو بادشاہ خود گھوڑے سے اترا اور خود ہی اس کی حالت درست کی اور پھر اسے اچھی حالت میں گھر پہنچانے کا حکم دیا ناظرین ماں نے دوسرے دن بھی ایسا کرنے کو کہا لڑکی پر ہی وستاری تھی اور شہوت کا بہت زیادہ غلبہ تھا اس لڑکی کے پاس اپنی ماں کی بات ماننے کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہ تھا چنانچہ لڑکی نے ایسا ہی کیا اس دفعہ بادشاہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور اسے اپنے حال پر چھوڑ کر آگے بڑھا ناظرین وزیر نے بھاگ کر لڑکی کو سنبھالا اس کی حالت درست کی اور آگے بڑھ گیا تیسرے دن لڑکی نے خود کو وزیر کے سامنے گرایا لیکن اس دفعہ وزیر نے بھی کوئی توجہ نہیں دی دستے کے کمانڈر نے آگے بڑھ کر اسے جا کر اسے سنبھالا ناظرین چوتھے دن ایسا کرنے پر کسی ایک سپاہی نے سنبھالا کیونکہ کمانڈر نے آج اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی ناظرین پانچوے دن عام رہگیر نے اسے اٹھایا چھٹے دن لوگوں نے پاؤں مار مار کر اسے راستے سے ہٹایا ناظرین راہ چلتے بکاری نے اسے سنبھالا ساتھوے دن اس لڑکی نے اپنے آپ کو گرایا ساتھوے دن انسانوں کے بجائے ایک کتہ اس کے چہرے کو چاٹنے لگا ناظرین پھر ماں نے بیٹی کو سمجھاتے ہوئے کہا اے میری بےوقوف بیٹی بلکل اسی طرح معاشرے میں جب کوئی گرتا ہے تو سب سے پہلے کوئی امیر شخص یا کوئی بگڑا امیر زیادہ اس کی عزت نوشتا ہے پھر وہ اس کو اپنے سے کمزوروں کے لیے چھوڑ دیتا ہے اسی طرح ہوتے ہوئے ایک دن وہ گلی کے کتوں یعنی لچے لفنگوں کے لیے ایک سستا مال بن جاتا ہے ناظرین انسان کی معاشرے میں بس یہ ہی حقیقت ہے اگر وہ سمجھے تو معزیز ناظرین آئیے ہم آپ کو پھر سے سمجھانے کے لیے ایک اور واقعہ سناتے ہیں منقول ہے کہ ایک پچپن سالہ آدمی کو ایک کالا جادو کرنے والے نے بد دعا دی کہ تم جلدی مر جاؤ گے اور تمہیں کوئی بچاد نہیں سکے گا اور میں تم پر کالی چھپکلی کا ایسا خوفناک جادو کروں گا کہ تم پشتاؤ گے اور رو رو کر مجھ سے زندگی کی بھیگ مانگو گے بلکہ تم اپنی موت کو آواز دو گے ناظرین اس آمل کی یہ دھمکی سن کر دن بدن آدمی کی حالت بگڑتی گئی یہاں تک کہ اس کا تیس کلو وزن کم ہو گیا اسے ہسپتال لے کر گئے تمام ریپورٹس کلیر تھی جس ڈاکٹر کو اس کا کیس دیا گیا اس نے اس مریض کی بیوی سے علیدگی میں پوچھا کہ کیا کچھ ایسا ہے جو اس سب کی وجہ ہے اس نے بتایا کہ ایک کالے علم والے نے اسے موت کی بددعا دی تھی ناظرین ڈاکٹر نہایت ذہین اور شعور رکھنے والا انسان تھا اور انسان کی نفسیاتی گتھیا سلجانے کا ماہر سمجھا جاتا تھا اس ڈاکٹر نے اگلے دن نرس سے ایک انجیکشن لانے کو کہا اور مریض کو بتایا کہ میں اس کالا جادو کرنے والے سے ملا ہوں وہ واقعی بہت خوفناک آمل تھا لیکن میں نے اسے پولس کی دھمکی دی تو اس نے بتایا کہ اس نے تم پر چھپکلی کے انڈے پھینکے تھے ان میں سے ایک چھپکلی تمہارے جسم میں ہے اور اندر سے تمہیں ختم کر رہی ہے اس انجیکشن سے تمہیں الٹی آئے گی وہ چھپکلی باہر آ جائے گی ناظرین ڈاکٹر نے ان کو انجیکشن لگایا اور اس انجیکشن میں وہ دواء استعمال کی جس سے انسان الٹی کر دیتا ہے آدمی کو الٹی آئی اور ڈاکٹر نے آنکھ بچا کر اس میں مری ہوئی چھپکلی ڈال دی اس کے بعد حیرت انگیز دور پر وہ آدمی ٹھیک ہوتا چلا گیا اور لمبی زندگی جیا قصہ مختصر اپنا اسلامیک اسٹوڈیو کے موزز ناظرین ہم بیماریوں سے نہیں مرتے ہم اپنے دماغ کے ہاتھوں مرتے ہیں یہ ہمیں یقین دلا دیتا ہے کہ اب ہم نہیں بچیں گے اسی لیے ایک آدمی جب لیور کینسر سے مرا تو اس کے پوس مارٹم میں پتا چلا کہ وہ ٹیومر تو بہت چھوٹا تھا اور پھیل بھی نہیں رہا تھا وہ آدمی اس لیے مرا کیونکہ اس نے سمجھ لیا تھا کہ وہ اس کینسر سے جل مر جائے گا بات کرتے ہیں آدات کی فرض کریں مجھ سے صبح اٹھا نہیں جاتا یعنی دیر تک سونے کی آدت ہے تو بتاؤ میں کیسے اپنی آدت بدلوں کچھ کہیں گے کہ کچھ دن جلدی اٹھنے کی کوشش کریں آدت بن جائے گی کتنے دن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 21 دن اور کچھ کے مطابق 60 دن لگتے ہیں آدت بدلنے میں اور مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک لمحے میں اپنی آدت بدل سکتے ہیں اگر ویل پاور سٹرونگ ہو تو ہم آج ہی اپنی آدت بدل سکتے ہیں جب ہم اپنی ویل پاور سٹرونگ کرتے ہیں بس آج سے عمل درامت کرنا ہے کرنا ہے تو بس کرنا ہے لیکن پہلے دیکھنا ہے کہ آدت بدلنے کا کوئی فائدہ بھی ہوگا یا ہم یوں ہی خوار ہوں گے اگر میں صبح و جلدی اٹھوں تو بہت سے کام کر سکتا ہوں سب سے بڑھ کر اپنی امی کی ڈاٹ سے بچ جاؤں گا حاسدین کی تافون زدہ نظروں سے محفوظ رہوں گا ناظرین ہر کام کرنے کی وجہ ہوتی ہے اگر آپ کے پاس وجہ نہیں ہے تو آپ کو پڑھائی بور ہی کرے گی نہ کہ کامیاب ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو یہ مختصر لیکن دل نشین ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگی تو آپ ہمارے چینل اپنا اسلامی کے سٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں